میں کبھی نہیں مانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا تھا بڑے بڑے لوگ دنیا کی تعلیم بڑھ کر اور ہمارے اپنے بھی دین کی تعلیم بڑھ کر کہتے ہیں کہ اسلام امن کا داست دیتا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اسلام محبت اور امن کا داست دیتا ہے آج ہم اگر جہاد کی بات کریں ہمیں لوگ تانہ دیتے ہیں کہ یہ جناب دشت کرتے ہیں ہم اگر رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں ہمیں تانہ دیتے ہیں یہ اکشی میسے ہیں یہ انتہا پسند ہے یہ شر پسند ہے میں نے کہا جناب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں ہم رسول اللہ کی تلوار کی بات کرتے ہیں ہم تمہیں ہم دشتر ہمیں نہیں کہتے تم یہ بات آؤ جہاد کو رب نے کیا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ امفال کے آیت ہے بَلَمْ تَدْقُلُهُمْ وَلَا کِنَّ اللَّهَ قَدَرَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَرَ مَا اِذَنَا مَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا ہمیں تہشت کرت کہنے والے رب کو کیا گئی اللہ کہتے ہیں کہ میرے حبیب جو آپ نے بدر میں کافروں کو قتل کیا وہ آپ نے نہیں کیا وہ رب نے کیا میرے حبیب جو آپ نے بدر کے اندر کافروں کو پتھر مارے وہ آپ نے نہیں مارے ایک آیت قرآن میں رحمت کی ہے ممار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین پاند سو سے زیادہ آیت جہاد کی ہیں امن کا لفظ بابا نے فرمایا کرتے تھے تین جگہ آیا ہے لیکن پاند سو سے زیادہ آیت جہاد کی ہیں لیکن آج امن امن تو سب کرتے ہیں لیکن آج امن محبت محمد کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن دلوار کی بات کیوں نہیں کرتے بتائیں حضور نے اپنے سر پر امامہ باندھا ہم نے یہ بھی سنت ہمیں بابا جی نے جندہ دی میرے آنکھوں مولے نے اسی سر پر جنگی ٹوپی بھی پہنی ہمیں بابا جی نے یہ بھی بتایا حضور نے ہاتھ میں نسبات بھی اٹھایا میرے آنکھوں مولے نے تلوار بھی اٹھائے ہم نسبات بھی اٹھاتے ہیں اور تلوار بھی بات کرتے ہیں اور دعا مانتے ہیں جیسے حضرت انسمن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا مانگی تھی یا اللہ ایک بار مجھے موقع دے دے اور مجھے وہاں تک پہنچا دے جنگ تک پھر تو بھی دیکھا گا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا میں لڑتا کیسے ہوں ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہماری حیثیت نہیں لیکن ان بڑے دعاوں کے سب کے ایک بار ہمیں موقع دے پھر تو بھی دیکھنا ہم امریکہ کو نہ لڑکائیں تو پھر کہنا یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا ہم اگر مودی کو نہ لڑکائیں تو پھر کہنا میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھے گئے انشاءاللہ حضرت عامر بن اکبہ رضی اللہ عنہ برشاہت فرماتے ہیں امن امن کی بات کرنے والے سنویں حضور نے انشاءت و حضرت عامر بن اکبہ پر پاتے ہیں حضور مسجد نبی کے ممبر پر تھے اور حضور ممبر پر چڑھ جرائے پڑھ رہے تھے وَاِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعُمْ مِنْ قُبْوَةٌ کہ میرے حبیب مسلمانوں کو کہو کہ قابروں کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری قفت کے ساتھ پیاری کریں اور قفت طاقت جو ہے وہ تیر پھیکنے میں ہے پھیکنے میں ہے پھیکنے میں ہے میزائل پھیکنے میں ہے غزہ کے لیے اٹھنے میں ہے بوری چلانے میں ہے اسلحہ نکالنے میں ہے یہ میرے آپ کو مولا کو فرما اس لیے آج آپ آئیں حضور کے دن کے ساتھ کڑے ہوں آج لوگوں کو یہ بھی بڑا درد ہے کہ جنب آپ جس کو دیکھو دین پر بیٹھ کر فیضاباد 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 بابا جی نے فرمایا تھا فیضاباد کا درد رہے گا رہے گا وہ کسی کی کائنہ ساڑھے دلدے ہر ہر گوشے ہوتے ساڑھے دلدے ہر ہر گوشے ہوتے بابیدی یاد تکمزہ ہے ساڑھے دلدے ہر ہر گوشے ہوتے بابیدی یاد تکمزہ ہے انہیں موں بیچوں نکلے گیرد دے ہر ہر ایک الفاظ تکمزہ ہے اور کتا کمزہ ہے لیبرال سوچانا کتا کمزہ آزاد تکمزہ ہے پورے کفر پورا کفر اور پورے کفر بھی سوچتے کتا فیضاباد تکمزہ ہے